ویسے کوئی شوٹر ہوتر اگر آپ کے پاس ہے تو لاہور کا ٹارگٹ ہے بڑا آدمی ہے ہائی سیکیورٹی میں ہوگا اگر آپ کا بندہ اس کو کر سکتا ہے تو میری طرف سے پچاس لاکھ آپ کو کام ہونے پر میں آپ کو پاکستانی دے دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بہت ہی اہم ترین قسم کی پریس کانفرنس کی اس کے پریس کانفرنس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بھارت کے جو ازائم ہیں جو گندے ازائم ہیں ان کو بہت بری طرح ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ ویڈیوز اور ریکارڈنگز دکھا دکھا کر ان کو بے نقاب کیا سب کچھ آپ کو دکھائیں گے پہلے ہم بات کریں گے کل کے حوالے سے کل وادی نیدم میں بھارت کی بزدل جابر اور ظالم فوج نے پاکستان کی عبادی کے اوپر سیویلینز کے اوپر عام لوگوں کے اوپر شہریوں کے اوپر بدترین قسم کی گولہ باری کی اگتہات جو ہے اس کا ایک حصہ مکمل طور پر جلا دیا گیا بہت ہی خوفناک قسم کے مناظر تھے میں آپ کو شاید نہ دکھا سکوں یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہوتی ہے ان کی وائلیشن ہو جاتی ہے تو بچے جو سکولز میں تھے وہ ڈر گئے تھے شہری اپنا گھر چھوڑ گئے تھے ایک دہات کے اندر یہ حملہ کیا گیا ایک شخص وہاں پہ شہید بھی ہوا کیونکہ بزدل فوج ہے جابر فوج ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے صرف اور صرف آکے سیویلینز پر حملہ کرتے ہیں مرد ہوتے تو پھر سامنے پاک فوج پر وار کرتے پھر آپ کو پتا چلتا خیر جوابی کاروائی بھی ہوئی پاک فوج نے بھی جواب دیا اور بھرپور جواب دیا ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ٹھکانوں پر وہاں پر حملہ کیا گیا جو بھارتی مورچے تھے اور ان مورچوں میں چار سے پانچ بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ان کو جہنم واصل کیا گیا بہت زبردست کاروائی تھی پاک فوج کی جانب سے جو پروفیشنل قسم کی فوج ہے ہماری اور انڈین فوج کا اندازہ آپ لگا لیں کہ آپ وہ صرف اور صرف سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں اب بات کرتے ہیں آج کی اہم ترین پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہے پاکستان کی انہوں نے کی بہت ساری باتیں کی پاکستان کے اندر ای پی ایس کا اٹیک پی سی ہوتل کویٹا کے اوپر جو اٹیک ہوا ایگری کلچر یونیورسٹی کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اور کراچی کے سٹوک ایکسچینج پر جو اٹیک کیا گیا ان کے حوالے سے جو اس کے بیک گراؤنڈ پر ماسٹر مائنٹ تھے جو دیشتگرد تھے ان کو کیسے لے کے آئے کتنے پیسے ملے ایم کیوم کی جو سابقہ ایم کیوم ہے الطاف حسین والی ان کا جو گروپ ہے کس طرح سے پاکستان میں دیشتگردی کر رہا ہے بتایا گیا کہ انڈیا اس وقت ستاسی دیشتگردی کے اڈے چلا رہا ہے ایٹی سیون دیشتگردی کے اڈے چلا رہا ہے ٹریننگ کیم چلا رہا ہے جس میں سے چھاسٹھ اڈے افغانستان میں ہے جو ہمارے ہمسائے ہیں اور اسی طرح اکیس کے قریب اڈے جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے اور ان جو چھاسی کیمپس بنائے گئے ہیں دیشتگردی کے ان کا کوئی اور کام نہیں ان کا کام یہ ہے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرنا دیشتگردی کرنا دھماکے کرنا خودکش کرنا مساجد پر حملے کرنا مسلمانوں کو توڑنا افواج کو توڑنا ملک کو کمزور کرنا ملکی معیشت کو خراب کرنا اور سی پیک کو خراب کرنا اس میں ایک دیشتگرد کا نام لیا گیا اور بقاعدہ اس کی آرڈیو ریکارڈنگ سنائی گئی جس کا نام ہے ڈاکٹر اللہ نظر یہ ڈاکٹر اللہ نظر کوئی اور نہیں یہ ایک بلوچ ڈاکٹر ہے ایم بی بیس کیا ہوا ہے اس نے اور اس کے حوالے سے حامد میر ماضی میں اس کی حب الوطنی کی قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بندہ دیشتگرد نہیں بلکہ حب الوطن ہے تو ماضی میں حامد میر اس کے حوالے سے ڈاکٹر اللہ نظر کے حوالے سے کیا کہتے تھے ایک مرتبہ آپ لوگ سن لیجئے اور مکران ڈویجن کا جو ریبیلیٹر ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ وہ نہ سویڈزلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے نہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ جائیں تربت تربت سے آپ جا کے مند چلے جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں آپ جا کے اس کو مل سکتے ہیں اور اس کو ایف سی پکڑ سکتی ہے نہ اس کو آئی ایس آئی پکڑ سکتی ہے نہ اس کو ایم آئی پکڑ سکتی ہے کیونکہ لوکل پاپولیشن اس کے ساتھ ہے اور وہ کون ہے وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ایک غریب خاندان کا بچہ ہے کسی سردار کا بچہ نہیں ہے اس نے پرائمری سکول سے لے کے اور ایم بی بی ایس تک گولڈ میڈل لیا اس نے سکولرشپ لیا ہوا یہ کہ بولان میڈیکل کالیس سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک دن کوئی بولان میڈیکل کالیس سے کسی چپڑاسی کو اور چوکی دار کو نکالا گیا اس کے حق میں وہ باہر سڑک پہ نکلا وہاں سے اس کو گرفتار کیا پہنی کفا اور پھر اکبر بکتی صاحب کی شہادت کے بعد دوبارہ اس کو گرفتار کیا اس کے ساتھ کلی کمپ میں زیادتی کی گئی ناقابل بیان حد تک وہ زیادتی کی گئی جو کہ مشرف دور میں رانف سناؤلہ کے ساتھ اور پرویز رشی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کیونکہ ایک بلوچ تھا اور اس کو ننگا کر کے مارا گیا تو اس نے پھر اپنے ساتھ ایک عظم کر لیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرے گا اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ کہیں نہیں بھاگا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں تو جب تک آپ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لاتے آپ اس مسئلے کا حل کلاش نہیں کر سکتے ہر بیار مری اور برہمداز گبتی بھی مذاکرات میں ضرور شامل ہوں لیکن خزانے کی چابی ان کے پاس نہیں ہے اب وہ کیسے آئیں گے ان کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں حمد میر صاحب اللہ نظر کے حوالے سے پاتچیت کر رہے ہیں آپ لوگوں نے مکمل ان کی بات سننی بڑی جوش کے اندر تقریر کر رہے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں ایک دیشتگرد کی جس نے پاکستان میں ای پی ایس کا اٹیک کیا پی سی ہوتل پر اٹیک کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر اٹیک کیا اور نجانے اور کتنے پلیننگز ہوں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور پلین بنایا گیا ہے کہ پچاس لاکھ روپیہ دیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ لاہور کے اندر ایک بڑی شخصیت کو قتل کریں گے جس کی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اب آپ لوگوں نے وہ ریکارڈنگ سننی ہے وہ کال سننی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج لیک کیا پبلک کیا آپ لوگ ذرا سنیں جس میں اللہ نظر کیا بات چیت کر رہے ہیں وہ اللہ نظر جس کی حامد میر صاحب ایک قسم کی وقالت کر رہے تھے اور ان کی حب الوطنی کی قسمیں کھا رہے تھے سنے ذرا ڈاکٹر اللہ نظر کو آپ نے حامد میر صاحب کی جو تقریر ہے وہ بھی سنی ڈاکٹر اللہ نظر جو دیشتگرد ہے جو پاکستان کے درکاروائیاں کرتا رہا اے پی ایس کا ٹیک ہو پی سی ہوتل کا ٹیک ہو پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ٹیک ہو ساری آپ نے ریکارڈنگ سن لی ہے تو اب جو خفیہ ایجنسی ہے اور پاکستان کی ادارے ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اب بندہ ہے کہ کرفتار کرنا ہے نہیں کرنا کیس بنانا ہے نہیں بنانا غدار کون ہے کون نہیں ہے آخر میں ایک اہم بات آپ سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی دی جی آئی ایس پی آر نے اور پاکستان کی کسی بھی حکومت نے اس طرح سے کھل کر ایک پریس کانفرنس میں جہاں پر دنیا کا میڈیا بیٹھا ہوا تھا اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ ملک کا آپ کو ثبوت دکھا رہا تھا پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا نواز شریف اور مودی کے تعلقات بہت اچھے تھے عاصف علی زرداری کے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے اس دور میں جو دہشتگردی کا دور تھا زرداری کا دور سے پہلے مشرف کے دور میں بہت دہشتگردی کے واقعات ہوئے نواز شریف کے دور میں بھی واقعات ہوتے رہے اس قسم کے کافی کنٹرول بھی ہوئے کوئی شک نہیں اس میں لیکن ان حکومتوں میں بھارت کے خلاف اس قسم کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں دکھائے گئے اس کا کریڈٹ موجودہ فوجی قیادت اور موجودہ حکومت یعنی کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کے فورن آفس کو چاہتا ہے جو اس طرح سے کھل کر بتا رہے کہ بھائی انڈیا تم دہشتگرد ہو اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے ڈی جی آئی ایس کی آر نے بتایا کہ جو سب حملے کیے جا رہے ہیں یہ سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں پاکستان کو معاشری طور پر کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں بالخصوص آج کل پی ڈی ایم کا ایک مکس اچار بنا ہوا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے ہاں وہ ڈیریکٹلی اسلح لے کر حملے نہیں کر رہا لیکن بیانات کچھ ان کے اس قسم کے ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی معیشت شاید صحیح سمت پر چل چکی ہے پاکستان کی معیشت آج سے کچھ عصے بعد شاید بہتر ہو جائے لیکن اگر بہتر ہو جاتی ہے اس سے پاکستان دنیا کے اندر انیٹڈ نیشنز کے اندر ایف ای ٹی ایف میں جا کر ہر انٹرنیشنل فورم پر جا کر انڈیا کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا ثبوتوں کے ساتھ تو دنیا ہمیں تسلیم کرے گی دنیا ہمیں سنے گی لیکن ہندوستان یہ نہیں چاہتا اور ہمارا اپوزیشن بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشت اتنی مستحکم ہو جائے کہ عمران خان کو اتنی پذیرائی ملے کہ وہ عالمی دنیا کے اندر جا کر عالمی فورمز پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑے اور کشمیر کو آزاد کروائے اور اس طرح سے ہندوستان کو دہشتگرد ملک ثابت کرے یہ بہت سارے ثبوت ہے اوپن رکھے گئے دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں بہت بڑی بات ہے دوبارہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ فوجی قیادت کو فوران آفس کو اور حکومت پاکستان کو بلخصوص عمران احمد خان کو اچھا ایک ریکارڈنگ میں بھول گیا آپ لوگ ضرور دیکھیں یہ بھی سنے ذرا جس میں پچاس لاکھ روپے کا بات کی جاری ہے کہ جناب لاہور کے اندر ایک ٹارگٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو سنے ذرا یہ ریکارڈنگ مطبع سنے ذرا آپ یہ آپ اپنے آپ دیکھو کہ آپ نے ہمیں فیدائین سے کروانا ہے یا ویسے کوئی شوٹر ہوتر اگر آپ کے پاس ہے تو لاہور کا ٹارگٹ ہے بڑا آدمی ہے ہائی سیکیورٹی میں ہوگا اگر آپ کا بندہ اس کو کر سکتا ہے تو میری طرف سے پچاس لاکھ آپ کو جو ہے کام ہونے پر میں آپ کو پاکستانی دے دوں گا آپ اس سے پوچھ لو پھر ایک بار میرے کو بتا دو کرنا جلدی پڑے گا اس کو اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری ریکارڈنگز بہت سارے ڈاکومنٹس بہت سارے نام تھے جس کے اندر کرنل راجیش جو کہ ہندوستان کا ہے اور افغانستان کے اندر بقاعدہ ایک سیل چلا رہا ہے دشتگردی کا ساتھ سو بندے اس نے ٹرین کیا ہوئے اور ایک بہت بڑی بات کی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ تیس دائش کے دشتگردوں کو پاکستان کے اندر ان کو مکمل طور پر دشتگردی کے لئے تیار کرنے والا کوئی اور نہیں بھارت اور راہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا سات سو افراد پر ایک گروپ بنایا گیا جو کہ الطاف حسین گروپ کھلاتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر دشتگردی کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر پریس کانفرنس سنیں گے بہت سارے ثبوت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں نہیں سنا جارہا ہندوستان کو دشتگرد ملک ڈیکریئر کرنے کے لئے کافی اور شافی ہوں گے اللہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے اور ہم اتنے مستحکم ہو جائے کہ دنیا میں جا کر ہم بات کر سکے پاکستان پائند آباد